موسیقی اور ورل ٹی ٹونٹی میں پاکستان کا الودائی میچ آرلین نے گرین شرٹس کو ایک سو سات رنس کا حدف دے دیا حدف کے تاقب میں شاہینوں کی بیٹنگ جاری شاہین آفریدی اور عمادہ وسیر نے تین تین شکار اور محمد آمر نے دو وکٹے لی غزہ میں تباہ حال عمارتوں کے ملبے پر فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی مسجد اکسا کے اہاتے میں نماز عید کا اجتماع مراکش اور تیونس میں بھی آج ادھر ازہ بنائی گئی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں نماز عید کے اجتماع افغانستان میں بھی آج اید منائی جا رہی ہے پاکستان کی بہری برادری بھی آج ادھر ازہ منا رہی ہے کراچی میں صدر بزار کی تاہری مسجد میں نماز عید ادا کی گئی ظلہ خابر کے مختلف مقامات پر بھی نماز عید ازہ کی ادائیگی کی گئی نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربان مناسق حج کا سلسلہ جاری حجاج کرام نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیئے اس کے بعد توافظ زیارت کے لیے مسجد الحرام جائیں گے رب کے حضور گڑ گڑا کر گناہم سے معافی کی دعائیں امت مسلمہ کی سلامتی اور فلسطینیوں کی کامیابی کے لیے ہاتھ بلند وزیراعظم کے عالم راہنماؤں سے رابطے بہرین ترکیہ اور تاجکستان کے سربراہان کو فون عید الرزا کی مبارک بات دی تجارت توانائی اور عوابط کے فروغ پر تباہتا خیال خطے میں مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق پاکستان اور ترکیہ کا فلسطین کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار عالمی برادری پر فلسطین میں اند کی کوششیں دگنی کرنے پر زور کوشش ہے کسی چینی شہری پر ذرا بھر آنچ بھی نہ آئے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جامعے اور موثر ایسو پیس بنائے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو موسی نکوی نے کہا کہ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیہ ہے پاکستان اور چین کے لازوال دوستی میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا ایسی کسی سازش کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے پی ٹی آئی بیرون ملک بھی پاکستان کے خلاف سازشے کر رہی ہے تحریک انصاف نے پاکستان کے خلاف لابنگ فرم کی خدمات دی ترجمان قانونی امور بیرسٹر اکیل ملی کہتے ہیں کہ ملک مخالف اناثر کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی پاکستان تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے چالیس فیصد یعنی پچھلی مرتبہ اتنی ڈیفیشنسی ہے اور اس میں بھی آپ نے چالیس فیصد ریوینیو کلیکشن کا اضافہ کر کے ایک بجٹ پیش کر دیا اگر تنخوادار طبقے سے پیسے جمع ہو رہے ہیں ڈائریک ٹیکس کے نتیجے میں تو پھر یہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے بجٹ میں تنخوادار طبقے پر حملہ کیا گیا دنیا میں کہاں ٹیکس لگانے سے مہنگائی کم ہوتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ گئی تو لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں وزیراعظم کی رہائش کا آمد سردار سلیم حیدر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات محمد الرجسپی کے امور اور مجموع سیاسی صورتحال پر تباہ دیا خیال وزیراعظم پنجاب کے ذریعے ستارت ایدو لرزا پر سیکیورٹی سے متعلق اجلاس مریم نواز کا سیکیورٹی انتظامات پر عمل درامت یقینی برانے کا حکم دفعہ 144 کے تحت جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی آئے لاہور میں سرکاری عملہ گھر گھر جا کر علائشیں اٹھائے گا عید کے بعد شہر بھر کی سڑکوں کو دھویا اور سپری کیا جائے گا وزیراعظم کو بریفنگ ایدو لرزا پر منافع خوروں کے چاندی عید کے پکوانوں کے تیاری میں استعمال ہونے والی ہر چیز مہنگی کر دی گئی ٹیماتر ایک روز میں 140 روپے کلو مہنگے لاہور میں 150 روپے کلو تک پہنچ گئے ادرک بھی مہنگی کر دی گئی اچانک سبزیاں مہنگی ہونے سے شہری سیخ پا پاکستان میدو لرزا کل مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی اید شاپنگ آخری مراحل میں داخل مارکٹس اور بازاروں میں رش لوگ ریڈی میڈ مربوسات کے خریداری کو ترجیح دینے لگے مائچنگ شوز بریس لیڈ اور دیگر اشیاء کی خریداری کا بھی آخری موقع جولری کی دکانوں پر بھی خریداروں کی بھی اید اپنوں کے ساتھ گزارنے کا مشن پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی لاہور کراچی فیصلہ باد سیالکورت سمیت مختلف شہروں میں لاریٹوں پر رش ریلوی سٹیشنز پر بھیر لوگوں کا حجوم ٹرانسپورٹرز کے جانب سے قرائیوں میں منمانہ اضافہ کرنے پر شہریوں کے شکلے سجنا سبرنا عید کو خوبصورت بنا دیتا ہے خواتین اور لڑکیاں عید کی بھرپور تیاری میں مصروف خواتین کا کہنا ہے کہ عید کی تیاری رات گئے تک جاری رہے گی حجاموں کے نخرے بھی بڑھ کر لڑکوں نے سجنے سبرنے کے لیے ہیر سیلونس کا رکھ کر دیا حجام نے بھی نو لفٹ کا بوٹ لکا دیا دن بھر سورج کا مزاج برہم رہا گرم ہوا اور لوگ کے تھپیڑے سبوی انچاس ڈگری کے ساتھ گرم ترین مقام رہا لاہور میں چوالس پر سنتالیس ڈگری جیسی گرمی محسوس کی گئی فیصل آباد اور اسلام آباد میں چوالیس ڈگری جیسی گرمی محقبہ موسمیات نے ہیٹ ویب کا خدشہ ظاہر کر دیا بلائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان کراچی اینیمل شیلٹر میں زخمی اونٹنی کا علاج جاری پی پی راہنوا فریال تالکور کی ہدایت پر سانگھر میں زمیدار کے ظلم کا شکار زخمی اونٹنی اینیمل شیلٹر منتقل زخمی اونٹنی کو مسنوی ٹانگ لگانے کا فیصلہ مسنوی ٹانگ بھارت سے منگوائی جائے گی سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اونٹنی پر ظلم کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان اور اونٹنی مالک میں معاملہ ٹیپ پھوٹ چکے تھے جانوروں پر ظلم کسی بھی صورت قبول نہیں دہشتگر اسرائیل کی غزہ میں عیدالعظہ پر بھی آگ اور باروت کی برسات اسرائیلی تیاروں کے غزہ میں بمباری مسیح چونتیس فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے میں بھی پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملہ ساتھ فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا رفا میں الکسام بریگیٹ کے حملے آٹھ اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخم سعودی عرب کا میکہ سے پیٹرو ڈالر معاہدے میں توسیق نہ کرنے کا فیصلہ سعودی عرب مختلف ممالک کی کرنسی میں تیل اور دیگر اشیاء فروب کر سکے گا ان کرنسیوں میں چینی یوان جپانی یین یورو اور ویٹ کوئن شامل پیٹرو ڈالر معاہدے کی تحر سعودی عرب تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کا پابند تھا پولیو وارس کے پھلاو میں تشویشناک اضافہ اسلام آباد اور آولپنڈی کے محولیاتی نمونے میں بھی پولیو وارس کی تصدیق بلوچستان کا زیلہ لورالائک کے محولیاتی نمونے میں بھی پولیو وارس کی تصدیق ہوئی اور ان کے ہونے سے وقت تو ہوتے ہیں باپ گھر کے درکت ہوتے ہیں وہ شخص دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا تپتی دھوپ میں شجر سایادھار باپ کی اسمت کو سلام پاکستان سمیت دنیا بھر میں فادر سلے منایا جا رہا ہے والد کے عالمی دن پر بچے والدین سے اظہار محبت کرتے ہیں لیکن اولڈ ایج ہوم میں کئی بزرگ اپنی اولاد کے راہ تک پہ رہ جائے ہیں موسیقی